یا حبیب القلوبی یا غیر رب العایہ تو چند آمال ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے ذرا توجہ سے سن لیجئے تاکہ بات کو مکمل کریں ان میں سب سے پہلے ہے تقوی بھری زندگی گزارنا گناہوں سے بچنا نیکوکاری کی زندگی گزارنا معصیت سے خالی زندگی گزارنا اس کو تقوی کہتے ہیں احتیاط والی زندگی ہماری زبان میں کہتے ہیں نا to be on the safe side انگلیش میں کہتے ہیں to be on the safe side تو شریعت کے دائرے میں to be on the safe side رہ کر زندگی گزارنا اس کو تقوی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَائِ بَرَكَاتٍ اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے تقوی اختیار کرتے ہم آسمان سے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتے تو اس سے برکت آتی ہے تو سب سے پہلا کام گناہوں سے بچنا نیکی کی زندگی اختیار کرنا اس سے انسان کی زندگی میں برکتیں آ جاتی ہیں دوسری چیز اللہ کا ذکر کسرت کے ساتھ کرنا اللہ کا ذکر کسرت کے ساتھ کرنا کیوں اللہ کی ذات بھی برکت والی اور اللہ کا نام بھی برکت والا دلیل قرآن عظیم الشان میں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک اللہ بیدہ الملک برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے ملک تو ذات بھی برکت والی ہوئی اور پھر فرمایا تبارک اسم ربک برکت والا نام ہے تیرے رب کا تو ذات بھی برکت والی اور اس کا نام بھی برکت والا اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایک تو اللہ کا ذکر کسرت سے کریں تاکہ زندگی میں برکت آئے اور دوسرا یہ کہ ہر اچھے کام کی ابتداب بسم اللہ سے کریں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اسم جو لفظ ہے نا اس کے کئی معنی ہیں عربوں میں ایک اس کا معنی ہے نام تو بسم اللہ کا معنی بنے گا اللہ کے نام کے ساتھ اب یہ ترجمہ اکثر ہم پڑھتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں لیکن اسم کا ایک اور بھی معنی ہے عربوں میں وہ ہے برکت تو اگر وہ مانا لیں تو بسم اللہ کا ترجمہ بنے گا اللہ کی برکت کے ساتھ اور اب مجھے یاد آتا ہے کہ ہماری نانی دادی یہ بڑی عورتیں تھیں نا وہ اٹھتے بیٹھتے اللہ دی برکت نال اللہ دی برکت نال یعنی کسی نے ان کو بسم اللہ کا ترجمہ سکھایا تھا تو اٹھتے بیٹھتے اللہ کی برکت کے نال ساتھ یہ کہتے ہیں اللہ کی برکت تو بسم اللہ کو کسرف سے پڑھنا گاڑی کا دروازہ کھولیں تو بسم اللہ پڑھ کے جابی لگائیں تو بسم اللہ پڑھ کے سٹارٹ کریں بسم اللہ پڑھ کے کوئی بھی اچھا کام بسم اللہ بسم اللہ پڑھتے رہیں جس کام پر بسم اللہ پڑھیں گے اللہ اس کام میں برکتیں داخل کر دیں ایک حدیث پاک میں ہے کہ میرا نام برکت والا ہے اور جس کام میں میرے نام کو پڑھا جائے گا میں اس کام میں برکتوں کو شامل فرما دوں گا تو بسم اللہ ہم اپنی زندگیوں میں نہیں پڑھتے زیادہ آپ غور کریں ہماری کوتہ ہی ہے ہماری کوتہ ہی ہے کہ ہم اس کی برکت سے فائدہ نہیں ہمیں نہ طویلوں والوں کے پیچھے بھاگنا پڑھے گا نہ عملیات والوں کے پیچھے بھاگنا پڑھے گا نہ کسی اور کے پیچھے جانا پڑھے گا ایک بسم اللہ کی اپنی زندگی میں کسرت شروع کر دیں اللہ تعالیٰ ہر چیز میں برکتیں عطا فرما دیں آپ اس کو تجربہ کر کے دیکھئے سبحان اللہ کیا برکتوں کا سمندر ہمارے پاس ہے اور ہم ہی دردر بھاگے پھر رہے ہوتے ہیں یہ تو ایسا ہی ہوا کہ انسان دریا کے کنارے ہو اور پیاسا مر رہا ہو تو ایک تقوی سے برکت آتی ہے اور دوسری اللہ کے ذکر سے اللہ کے نام سے بسم اللہ کو مختلف اوقات میں کاموں سے پہلے پڑھنے سے انسان کے عملوں میں کاموں میں برکت آ جاتی ہے اور تیسری چیز کہ انسان کی دعا اس سے بھی زندگی میں برکت آ جاتی ہے دعا سے برکت جی خود دعا کریں ماں باپ سے دعا کروائیں پیر استاد سے دعا کروائیں دعائیں لیں دیکھیں برکتیں کیسے آتی ہیں ایک ہوتا ہے دعا کروانا اور ایک ہوتا ہے دعا لینا ان میں فرق ہے آج ہم سب لوگ دعائیں کرواتے پھرتے ہیں اور دعائیں لینا یہ ہوتا ہے کہ انسان اتنا اچھا بنے نیک بنے کہ اس کا چہرہ دیکھ کے ماں باپ کے دل سے دعا نکلے پیر استاد کے دل سے دعا نکلے دوست کے دل سے دعا نکلے یہ ہوتا ہے دعائیں لینا بیوی بچوں کے دل سے دعا نکلے کیا ہم ایسے ہیں کہ ہمیں دیکھ کے کسی کے دل سے دعا نکلے ہوق تو نکلتی ہوگی جو ہم ستاتے ہیں بیوی کو یا ستاتے ہیں بچوں کو یا اپنے ساتھیوں کو تو ہمیں دیکھ کے لوگوں کے دل سے حوق تو نکلتی ہوگی کہ اس نے ہمارے ساتھ کتنا بھرا کیا کاش کہ ہم دعائیں لینے والے بنتے ہیں دعا سے برکت ذرا سنیے ابو حریر اللہ نو نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اے اللہ حبیث علیہ السلام میں باتیں آپ کی سنتا ہوں بھول جاتا ہوں تو نبی علیہ السلام نے دعا دی ایسی دعا ملی کہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں بات سنتا تھا مجھے بات بھولتی ہی نہیں تھی انس علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کی خدمت کی دس سال نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ دعا دے دی اے اللہ اس کے رزق میں عمر میں اولاد میں برکت عطا فرما دے فرماتے ہیں اللہ نے میرے رزق میں اتنی برکت دی کہ لوگوں کے لئے فلوں کا باغ تھا تو سال میں ایک مرتبہ پھل دیتا تھا اور میرا فلوں کا باغ سال میں دو مرتبہ پھل دیتا تھا اور فرماتے ہیں کہ اتنی میری آمدنی تھی کہ میں لکڑی کاٹنے والے کلہاڑے سے سونے کی ڈلیوں کو توڑا کرتا تھا تو بھئی انہوں نے خدمت کی اللہ کے حبید صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی آپ بھی ماں باپ کی خدمت کر کے دعائیں لیں بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں دعائیں لیں دوست احباب سے دعائیں لیں تو دعائیں لیں پھر دیکھیں برکتیں کیسے آتی ہیں تو دعا سے بھی انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے ہمیں اصل میں کسی نے سکھایا یہ نہیں شروع سے کہ یہ بھی ایک مانگنے والی چیز ہوتی ہے ہم اللہ سے یہ تو کہتے ہیں کہ ابھی ایک ہزار پاؤنڈ ہے تو اللہ مجھے دو ہزار پاؤنڈ دے دے تین ہزار دے دے یہ تو کبھی نہ مانگا اللہ جو آپ نے دیا ہے اس میں برکت دے دیجئے اسی میں برکت مل جائے یقین سے عرض کرتا ہوں ہماری پریشانیاں آج ختم ہو جائیں ہمیں کم نہیں دیا اللہ نے لیکن ان میں چونکہ برکت نہیں مسئلہ حل نہیں ہوتے تو اللہ سے برکت مانگی تو وہ برکت ملتی ہے تقویٰ سے وہ برکت ملتی ہے بسم اللہ کے پڑھنے سے اللہ کے ذکر کرنے سے دعا سے ماں باپ کی دعائیں لینے سے اور وہ برکت ملتی ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے دلیل حدیث پاک سے نبیل اسلام نے فرمایا تبرک بالقرآن فإنہو کلام اللہ تم قرآن سے برکت حاصل کرو یہ اللہ کا کلام ہے اب آپ بتائیے کہ ہمارے گھروں میں کتنے لوگ ہیں جو بقائدگی سے روزانہ گھر میں تلاوت کرتے ہیں ہفتوں گزر جاتے ہیں مہینوں گزر جاتے ہیں عام بندوں تو کیا بات کرنی نمازی بندے تلاوت نہیں ہوتی تو جب گھر میں نماز کی قرآن کی تلاوت ہی نہیں ہوتی تو برکت کہاں سے آئے گی بھئی تو اس کی روزانہ گھر میں تلاوت بھلے سورہ یاسین پڑھ لیں سورہ الرحمن پڑھ لیں آخری دس صورتیں پڑھ لیں مگر بس آج ایک کمیٹمنٹ کر لیں دل میں ہمارے گھر میں دیلی قرآن مجید کی تلاوت لازمی ہے جس طرح گھر میں کھانا روز پکتا ہے نا اسی طرح یہ روحانی کھانا بھی روز پکھنا چاہیے روز قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے تو قرآن مجید کی تلاوت سے برکت ہے بی بی بھی پڑے بچے بھی پڑے میاں بھی پڑے دیکھو برکتیں کیسے آتی ہیں اور آخری چیز کہ فرمایا کہ حج اور عمرہ کرنے سے زندگی میں برکت آتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے بارے میں فرماتے ہیں مبارکن حدل للعالمین تو مبارکن کا کیا مطلب ہوتا ہے برکت والا گھر ہے اس لئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں اگر کوئی رزقی تنگی کا کہتا تھا نا تو نبی علیہ السلام فرماتے تھے جاؤ حج یا عمرہ کر کے آؤ اور ایک حدیث پاک میں ہے بار بار حج یا عمرہ کرنا انسان کے رزق کی تنگی کو ختم کروا دیتا ہے تو ظاہرہ تو لگتا ہے کہ اس کے اوپر ہزار پون لگیں گے مگر اخلاص کے ساتھ اگر کرے تو یہ نہیں پتا چلتا کہ بھئی دس کے بدلے اللہ تعالیٰ دس ہزار واپس دے دیں گے تو ان عامال سے برکت بڑھتی ہے ہم ان عامال کو اپنائیں تاکہ اللہ رب العزت ہمیں برکتیں عطا فرمائے